اسلام علیکم اسلام علیکم یہ افتاب مناصر ہم نے ایکسرسائز 5.4 کے question number 2 اور question number 3 کیا تابق کرنے جا رہے ہیں اس کا next question question number 4 question number 4 اور question number 5 بڑے آسان question ہے بڑے ایزی question ہے آپ کے پاس جسٹ concept ہونا چاہیے Guardian product کا اور اس کے اندر order pair کا اگر ان دونوں دو concept اگر آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ایزی لی جو ہے نا ہر ایک question کو کر سکتے ہیں اور یہ concept اتنے ضروری ہے کہ یہ next جو ایکسرسائز ہے اس کے اندر بھی ان کا discussion ہونی ہے تو یہ لازمی آپ نے ایسا کرنا ہے جو ایکسرسائز 5.4 ہے اس کو جو first جو ویڈیو ہے نا ہمارے پاس first جو lecture میں نے دیا ہے first question کے ساتھ اس میں دو definition میں نے بتایا اس کو ضرور آپ نے ان کو read out کرنا ہے اور بار بار اس کو سننا ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھائے گی چلیں start کرتے ہیں question number 4 تو question number 4 میں کہتا ہے find sets x and y if اب ہمارے پاس جب بھی دو sets کا cross multiplication یا Cartesian product آتا ہے جس کے اندر order pair دیئے گئے ہوتے ہیں تو اس سے مراد میں نے بتایا کہ آپ کو order pair اور اس سے پہلے اس کے بعد Cartesian product سمجھ ہوگی تو آپ آسان نہیں سکار سکتے ہیں تو میں نے اسے پہ clear بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو x ہے نا x اس نے کہا کہ x find کریں sets x یاد رکھیں جو set x یا کوئی بھی set لیے گئے وہ نون ایمپٹی تھے نون ایمپٹی تھے تو مرے پاس اس نے order pair دیا اور ایک Cartesian product میں اس سے اس کا حاصل ہو گیا Cartesian product سے مراد x cross y a cross a cross b جو سارے Cartesian product ہوتے ہیں تو x کی بات کریں تو x کو first والے elements سارے belong کریں گے جتنے بھی first element ہوں گے تو ایدھر بھی first a یا ایدھر b یا ایدھر c یا ایدھر d ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ مرے پاس a b c اور d یہ first والے elements ہیں جو x کے ہیں اور یہ اس کو یہ first والے elements جو x ہوتے ہیں x کی جگہ پر ہوتے ہیں اور second جو element ہے وہ y ہوتا ہے تو یہ سارے x ہیں تو یہ first والے set کو belong کریں گے first والے set ایدھر x ہے اگر a ہوتا تو یہ a کو belong کر رہے ہوتے ہیں next ہمارے پاس اسی طرح اگر ہم y find کرنا چاہتے ہیں تو اس سے مراد second والے سارے elements y ہوتے ہیں وہ second set کو belong کرتے ہیں تو اگر b ہوتا تو وہ سارے b کو belong کر رہے ہوتے ہیں تو میں ادھر b کی کول میں اس طرح سے لکھ رہا ہوتا تو ادھر a b a a a a اور سارے a ہیں تو ہمارے پاس اس میں کون سا آ رہا ہے a میں نے single a کیوں لکھا کیوں کیونکہ set کے اندر کبھی بھی کوئی element repeated element نہیں لکھا جاتا وہ set ہی نہیں ہوتا جس کے اندر repeated element ہوگا اب 4 times a آ رہا ہے ادھر b ادھر b ادھر b ادھر b تو میں 4 times لکھ دیتا تو وہ ایک set نہیں ہونا تھا اس ویدے میں نے single element a لکھ دیا ادھر ٹھیک ہو گیا next move کرتے ہیں question 5 کی طرف اس میں کہتا ہے کہ x if x is equal to this یہ ایک set x and y is equal to this یہ ایک set y then find the number of elements in ہم نے x cross y کے اندر number of elements صرف دیکھنا ہے کہ کتنے ہوگے تو یہ ایک short cut way بھی ہے اور میں نے trick بھی بتائی ہوئی آپ کو x cross y کے اندر دیکھنا ہے پھر y cross x کے اندر دیکھنا ہے پھر x cross x کے اندر دیکھنا ہے solve کرنے کی ضرورت نہیں ہی ہمیں صرف ہم نے number of elements دیکھنا ہے number of elements تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں number of elements number of elements in x x cross y کی بات کر رہا ہے x کے اندر کتنے ہیں 1 2 3 تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں 3 ٹھیک ہو گیا next number of of y y کے اندر دیکھیں کتنے ہیں 2 2 ٹھیک ہو گیا ہم نے find کرنا ہے number of x in x cross y number of elements x cross y تو میں ادھر لکھوں گا number of elements number of elements in x 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 ان کو اپنے ملٹیپلائی کرنا ہے جسٹ تو یہاں y cross x کی بات کرتا ہے تو میں ادھر لکھوں گا number of elements in y y کی بات کر رہا ہے تو y کے اندر برپس کتنے ہیں 2 اور پھر میں لکھتا ہوں number of elements in x x کے اندر ہے 3 تو میں اگر لکھوں number of elements in y cross x اب y cross x کی بات کرتا ہے تو y cross x کی بات کریں اس سے مراد ہے کہ 2 multiply 3 تو کتنے elements بن گئے جی 6 y cross x ہو یا x cross y ہو multiplication کے بعد 2 ملٹ برپس 3 کرتے 3 ملٹ بھی ٹو کرتے ہیں تو x cross x ہم لکھتے ہیں number of elements in x کتنے ہیں جی x دوسرا بھی x ہے تو میں simple ایسے کر لیتا ہوں کہ میں لکھ لیتا ہوں number of elements in x cross x مطلب x میں 3 ہیں پھر x میں 3 ہیں تو 3 3 کتنے ہو گا ہے 9 تو یہاں مارے پاس جو اس کے number of elements آئے وہ 3 آئے کیونکہ دونوں سیم elements تھے تو ان کے کارٹین پروڈکٹ کی بات کریں تو اس کے اندر جو آڈر پیر ہیں کارٹین پروڈکٹ کے اندر آڈر پیر ہوتے ہیں جیسے یہ مرپس کارٹین پروڈکٹ ہے ایکس کروس ایکس کا اگر ایکس روائے کے کارٹین پروڈکٹ کی بات کریں تو وہ مرپس یہ آتا ہے اور اس کے اندر جو پڑے ہیں وہ وان ٹو تری فور فور ہمارے پاس اس کے اندر اس کے آڈر پیر پڑے ہوئے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ایک سائز 5.4 کمپلیٹ ہوتی ہے میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا پھر بھی کسی قسم کا ایشو اور کسی کنسیپٹ کے اندر مسئلہ ہوتا ضرور آپ تکرین ایکسٹ ویڈیو تکلیے اللہ حافظ